السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فرض نماز میں اگر مقتدی آواز سے اتنے آواز سے کہے کہ بغل والا سن جائیں اور رکوع سجدہ میں سبحان رب العظیم سبحان رب العلا کہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی شخص زور سے بلند آواز سے کوئی ذکر پڑھ رہا ہے سبحان رب العلا ہے یا کچھ بھی ہے زور سے پڑھ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی تو دیکھیں جہاں تک نماز ہو جانے کا مسئلہ تو بے شک نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کئی ایسی روایتیں ہیں اللہ اکنیب اسم کے دور میں کہ کوئی صحابی آئے اور انہوں نے کوئی ذکر زور سے پڑھا جیسے ایک صحابی آئے اور انہوں نے رب بنا لکل حمد زور سے پڑھا یہ حدیث بخاری وغیرہ بہت ساری کتبی حدیث میں مستدامت میں ہے کہ وقد حافظ انی نفس کہ جب میں آیا تو میری سانس فھول لی تھی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سانس فھول لی کے وقت سے آواز نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیرنے کی کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ میری سانس فھول گئی تھی ایک عذر پیش کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیرنے کیا تو اسے پتا ہی چلتا ہے کہ آواز نکل جانے سے نماز باتی نہیں ہوگی ایسے ہی ایک اور موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے دعا سنہ زور سے پڑھ دی یعنی نماز میں شامل ہوتی ہے ان کی آواز نکل گئی دعا سنہ ان کے موں سے زور سے نکل گیا تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ صحابے کرام کے اموں سے کوئی ذکر آواز بلند نکلا لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز باتل ہوگی اس لئے اگر کسی نے زور سے پڑھ دیا تو اس کی نماز باتل نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اصل یہی ہے کہ سرن اس کو پڑھنا چاہیے ایسے ہی بے اختیار کسی کے موں سے نکل گیا تو الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کے کسی بھی مقتدی کو زور سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ باجوالے کو ڈشٹاب ہو پڑھی نہ پائے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی زور زور سے اذکار پڑھتے ہیں کہ آپ اگر ان کے بگل میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لئے تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے یعنی آپ پڑھی نہیں پاتے آپ اتنا ڈشٹاب ہوتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو اتفاقاً کسی کے موں سے نکل گیا الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کے آوازیں بلند اذکار پڑھنا یہ غلط ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ نماز میں یہ اذکار سرن پڑھنا چاہیے آہستہ پڑھنا چاہیے یہی اصل ہے اس لئے ہر آدمی کو آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ دوسرے کو ڈشٹاب نہ ہو لیکن اصل جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے زو سے پڑھ دیا تو کیا نماز باطل ہو جائے گی تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن آدمی کو آہستہ پڑھنا چاہیے زو سے نہیں پڑھنا چاہیے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں